نحمدہ و نسلی علی رسول کریم ام آباد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو بندہ اپنے بھائی کی تکلیف پر خوشی کرتا ہے یعنی اپنے منع فرمایا کہ کسی کی تکلیف ہو کسی کو دکھ ہو کسی پر دوسری بات ہے تو خوشی کا اظہار نہ کرو یہ منع ہے کہ اگر خوشی کا اظہار کرو گے تو یاد رکھے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ اس پر رحم فرمائے گا اور تمہیں اس تکلیف میں مبتلا کر دے گا تو اس لئے کبھی بھی خوشی نہ کریں کہہ وہ مخالف پارٹی کہو سیاسی پارٹی کہو مخالف مسلک کہو مخالف گروپ کہو مخالف کمپنی کہو مخالف جماعت کہو کسی بھی دور آج ہمارے علمیہ دیکھیں پاکستان میں دوسری جماعت کا دوسرے مسلک کا دوسری پارٹی کا دوسرے گروہ کا دوسرے گروپ کا بندہ مسئلک میں آتے ہیں خوشی مناتے ہیں خصوصا سیاسی لوگ ایک سیاسی پارٹی پر تکلیف دوسرے خوشی مناتے ہیں دوسری پر پہلی خوشی مناتی ہے یہ پرلے درجے کی نافرمانی اللہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھئی اللہ کے بندے ہیں پارٹی کوئی بھی ہو مسلک کوئی بھی ہو گروپ کوئی بھی ہو اللہ کے حبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں تو آپ خوشی کا اظہار کر کے کس کا کرنے اور ساری امت کیا ہے بھائی بھائی انہم المعمنون اخوہ المومن ملات المومن المسلم آخر المسلم تو مسلمان تو بھائی ہے کہ کیا بھائی کی قیبت کرو گے بھائی کو گھرین دو گے بھائی کی برائی کرو گے بھائی کی آہل الزام لے گئے بھائی پر بہتال نہ گو گے بھائی کے گھر کو جلا ہو گے بھائی کو ذلیل کرو گے بیابرو کرو گے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ سود ماں سے زنہ کے برابر وہ فرمایا بطرین سود وہ ہے جو اپنے بھائی کو بیابرو کرے بیابرو کرے یعنی اجزت نہ کرے ذلیل کر دے رسوا کر دے شرمیندہ کر دے تو ہم سارے سیاسی ہمارے جتنے وہ ہیں جس سیاسی پارٹی کے دیکھ لو یہ سارے مسلمان ہیں لیکن ان کے کردار دیکھ لو یہ ایک دوسرے کے لئے کیا کہتے ہیں فیس بوک پر ویڈس اپ پر مسنجر پر اہمہ پر آئیے توبہ کر لیجئے اگر اپنے توبہ نہ کی تو اللہ اللہ کے رسول کی نافرمانی میں مر گیا تو یہ سستی نہیں ہے نافرمانی مہنگی قیمت ادا کرنی پڑے گی تو آئیے آج سے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں جس پارٹی میں ہیں جس گروہ میں ہیں جس سلسلے میں ہیں جس گروہ میں ہیں جس جماعت کے ہیں جس قومیت کے ہیں دوسرے کے بارے میں ان کی مصیبت پر خوش نہ ہوں ان کی تکلیف پر خوش نہ ہوں عدالت کے مقدمے ہوں تھانے کے پرچے ہوں فیارے ہوں یا کوئی بھی کسی قسمی کا کوئی مسئلہ ہو تو خدا کے لئے اپنے آپ میں رہیں دوسروں کی غیبت بغتان ازام تراشی برائی یہ قطر نہ کریں یہ منہ نبی کی سنت خلاف بردی ہے اللہ کی نا فرمانی ہے یہ سارے اللہ کے بند ہیں چاہے کوئی بھی شیاسی پارٹی ہو کوئی بھی مسئلہ ہو اللہ کے بند ہیں اور ہمارے نبی کے امت ہیں آدم کے اولاد یہ ہمارے بھائی ہیں اپنے بھائی کو ننگا کر کے کیا خوش ہوگے اپنے بھائی کو ظلیل کر کے کیا خوش ہوگے کیا آپ کو سکون مل جائے گا کیا آپ کو عزت آ جائے گی کیا آپ کو راحت ملے گی چینوں قرار ملے گا ممکن ہی نہیں ہے تو مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں سو فیصد اس پرغام کو سنیں گے دوسروں کو بھی سنیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کریں گے راج کے بعد کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہوں گا آپ اپنی پارٹی کو مضبوط کریں لیکن دوسرے کی برائی نہ کریں خدا کے لئے دوسرے کی تکلیف پر خوشی اظہار نہ کریں اپنے مسئلہ کو مضبوط کریں اور ڈٹے رہیں اپنے مسئلہ کو پارٹی کے ساتھ لیکن دوسرے مسئلہ کے برائی ہے اس کو گالیاں اس کے یہ بات یہ نہ کریں خدا کے لئے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام پر ضرور عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے مجھے امید ہے